ویڈیو کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہے خان صاحب کی وہ کسی مرد کے ساتھ ہے جی ہاں کسی خان صاحب کو ہمارا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ویڈیو نقصان دے سکتی ہے لیکن اب جو ویڈیو پتہ چل رہی ہے اس میں ایک جو بات ہے جو تشویش ناک وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہے خان صاحب کی وہ کسی مرد کے ساتھ ہے جی ہاں کسی مرد کے ساتھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ہے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ نے بہت سٹوری سنی ہوں گی کھل جی کی باور کی اور بہت سارے لکھنو کے نوابوں کی سم لینگ اکتا کے بارے میں تو عمران خان لگتا ہے وہیں سے انسپائر ہے اور عمران خان کے بارے میں ایسا بہت پہلے سے بولا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب نوابی شوق رکھتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں کر سکتے ہیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلدی وہ ویڈیو آ جائے گا اور ساید پاکستان کے جو ان کے سپوٹر ہیں وہ پہلے اسے ہی ڈیفینسیب موڈ میں آ گئے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازم کرتے ہیں پوری بات پلیس شہرل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو دیکھتے ہو تو میں نے کبھی ان کے منشاہ کے اگینسٹ کوئی کام ہی نہیں کرنا تو میری ویڈیو وہ کیوں جاری کریں گے تو اس لیے وہ دیدہ دلیری دھرلے سے بے شرمی سے وہ اپنے دفتر کے اندر بھی یہ حرکتیں کرتے تھے باہر اپارٹمنٹس میں بھی کرتے تھے ہوتلوں میں بھی کرتے تھے ہی نیو کہ یار مجھے فرق ہی نہیں پڑتا بنا لیں میری ویڈیو میری ویڈیو ان کو بنانے کی یا بنا کے جاری کرنے کی ضرورت کیا میں تو بندہ ہی ان کا ہوں مطلب انہوں نے اپٹا باد کمیشن میں جاوید اقبال نے اسٹیبلشمنٹ کو سرب کیا مسنگ پرسنس کمیشن میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو سرب کر رہے ہیں پچھلے تین چار سال میں جو پولٹیکل انجینئرنگ نیب کے ذریعے کیے گی اسٹیبلشمنٹ نے اور ہائیبریڈ رجیم نے کی عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے اس میں جاوید اقبال صاحب نے ان کے انٹرسٹ کو سرب کیا تو ان کی ویڈیو کوئی کیوں جاری کرے گا تو اسی دیدہ دیری سے دھٹائی سے بے شرمی سے یہ گھٹیا کام کرتے جا رہے تھے اب آج ہے عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب بھی یہی اسی کیٹیگری میں ہے وہ بھی کہتے ہیں ان کو بالوں میں ایک ان کی ویڈیوز ہیں ان کی آڈیوز ہیں ان کی پکچرز ہیں جس میں بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کو آج کے دن تک یہی تھا کہ میں تو بندہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا ہوں مجھے اس فیلڈ میں لایا حمید گل مجھ میں ہوا جو بھری وہ بھری شجا پاشا نے مجھے دھرنے میں فسیلٹیٹ کیا زہر الاسلام نے مجھے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا جس کا الزام میاں نوازشیف نے الیکشن سے پہلے لگایا کہ لیفٹی جنرل فیض حمید جو اس وقت ڈی جی سی تھے کہ وہ آئی سائی میں ڈی جی سی تھے اس وقت وہ اس زمانے سے ان کی ویڈیوز بنے ہوئے ہیں اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو تب بنی تب میری کردار کشی کا فیصلہ ہوا جب پتا چلا کہ عمران کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اب آ رہی ہیں ویڈیو یہ ان کے پرائی منسٹر بننے کے بعد کی ہے تو کس سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے اب پوزیشن تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کرنی کوشش کر رہی ہے پوزیشن کا تو اس میں نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نہیں کچھ اور لوگ ہیں جو لا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس میں ہن چودری صاحب کے بھی نام آ رہا ہے کہ تاری باتا ہے مران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں اور ان راز و نیاز کی ان جیسے کہتے ہیں وہ خلوت کی محفلوں کے وہ حصہ رہے ہیں گواہ رہے ہیں مران خان صاحب کے ایسے ہی بہت سے لوگ قریب رہے ہیں جو ان کی خلوت کی محفلوں کے گواہ ہیں اس میں ذرائع فیصل وارڈا کا نام بھی لیتے ہیں انہیل مسرد کا نام بھی لیا جاتا ہے ذرائع سے چیکو کا نام ذرائع لیتے ہیں ظلفی بخاری کا ذرائع نام لیتے ہیں شباز گل کا ذرائع نام لیتے ہیں مراد سعید کا نام لیتے ہیں انہیل سرکل آئی کے جس میں چلتا ہی سب کچھ یہ ہے اور کچھ خواتین کے نام بھی آتے ہیں لیکن چلے چھوڑی ہم خواتین کے نام نہیں لیتے ہیں اب جب ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ویڈیو کیسے ہے تو پاکستانی سوسائٹی میں انفارچنیٹلی خواتین کے ساتھ اگر آپ کا شادی سے باہر بھی کوئی تعلق ہو تو پھر بھی لوگ کسی نے کسی حد تک ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ نون لی کے ہی کیپٹن سفدر صاحب ہیں مرم نواز صاحبہ کشور انہوں نے اسلام آدھائی کورٹ کے باہر ان سے کسی نے سوال کیا ویڈیوز انہوں نے کہا یار دیکھو جس سیاست میں یقین رکھتے ہو جس نظریہ پر یقین رکھتے ہو اس پر قائم رہو ویڈیوز سب کی ہوتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں لوگ بھول جاتے ہیں تو یہاں پر بھی کوئی خان صاحب کو ہمارا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ویڈیو نقصان دے سکتی ہے لیکن اب جو ویڈیو پتہ چل رہی ہے اس میں ایک جو بات ہے جو تشویش ناک وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہے کان صاحب کی وہ کسی مرد کے ساتھ ہے جی ہاں کسی مرد کے ساتھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا کیونکہ پھٹی آئے والے لگے ہوئے ہیں کہ جالی ویڈیو جالی ویڈیو پہلے سے پری امپٹ کر کے اس کو پلے ڈاؤن کرنے کے لیے تاکہ جو ان کے وہ بقول مصطفی چودری اور مرزا چودری اور فیصل چودری کے کہ عمرانڈو کے چوہے جن کے سروں پہ وہ لوہے کا خول چڑھا وایا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا جو عمران کہتا ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے باقی سب بکواس کر رہے ہیں تو وہ جو عمرانڈو کے چوہے ہیں ان کے ذہنوں میں تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ ڈال جائے ہیں کہ نہیں 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 تمہارے لیڈر کی ڈاکٹرڈ ویڈیو آ رہی ہے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کا حکومت بھی اور ادارے بھی فیصلہ کر چکے ہیں اس کا فرانزک کروا چکے ہیں بیرون ملک سے مختلف فرانزک فرانز سے اور ان فرانزک فرانز نے ان ویڈیوز کو اتھنٹک قرار دیا ہے اور اس میں موجود عمران خان صاحب کو اور ان کے پارٹنر کو انہوں نے ویریفائی کیا ہے کہ یہ وہی ہیں یہ جینون ویڈیو ہے اور یہ اصل میں یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے تو اب کیونکہ ویڈیوز ایک سے زیادہ ہیں ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں ہمیں کسی نے دو پکچرز بھی بھی بھیجین گزشتہ روز کہ یہ مبینہ طور پر ان ویڈیوز کی پکچرز ہیں اس میں موجود کرداروں کی ہم نے وہ تو ویریفائی کرنے کوشش کی لیکن وہ ہمارے ذرا نے تصدیق نہیں کی کہ جے کوئی ایسی خان صاحب کی ویڈیوز کی جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی پکچرز ہیں لیکن اب ذرا یہ ضرور بتا رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ان کی ویڈیو جاڑی ہوگی کیسے ہوگی لیکن جو سب سے جو اس میں پریشان کن اور تشویشناک ہے وہ ہے خان صاحب کی مرد کے ساتھ ویڈیو this is something بہت ہی کم از کم میرے جیسے شخص قریب بہت ڈیمیڈک ہوگا کہ اگر کسی کی ایسی مرد کے ساتھ ویڈیو آ رہے ہیں اب اس میں چیز یہ ہے کہ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سیریز آف وہ ہے جس میں بہت کچھ ہے لیکن ہم اگر اصولی طور پر دیکھیں تو ہم جو سمجھتے ہیں یہ ویڈیوز کلچر ایک گھٹیا چیز ہے یہ مت کیجئے سیاست کو اس طرح سے گندہ مت کیجئے یہ مت لوگوں کو بلیک میل کیجئے سیاست دنوں کی کردار کشی ویڈیوز سے کیجئے سب کچھ کیجئے چھوڑ دیجئے چلنے دیجئے سیاست لوگوں کو اپنی سیاسی موت مرنے دیجئے تو آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا اگر آپ ٹویٹر سیکشن سوسل میڈیا پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو انداجہ ہو جائے گا کہ امران خان کے سپوٹر پہلے سے ہی مطلب اپنے ویڈیو ویڈیو لے کے تیار ہیں کس طریقے سے ایڈٹ ہوتا ہے ویڈیو یہ وہ فلانہ اس طریقے کی وہ پروسس میں تھی آ رہے ہیں ابھی ویڈیو مطلب سرکولیٹ نہیں ہوا ہے لیکن یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ امران خان کے ایسے بہت سارے ویڈیو ہیں جو کی مردوں کے ساتھ وہ رنگ مطلب جو بھی اب کر رہے ہیں وہ سب جناب سے سنا آپ کی جناب کے بارے بتا دوں یہ جناب بہت برے پٹے تھے ابھی امران خان کے دور پر کیونکہ اسی طریقے کا مطلب انویسٹکیشن والا جنرلزم کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لاتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے بہت بڑے انکر حامد حامد میر نام ہے ان کا حامد میر کی جوب گئی تھی کیونکہ وہ ان کے سپورٹ میں آ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو ماملہ کیا ہے امران خان اپنے جو آئیڈیل ہے سائد باور یا کھل جی یا لکھناوں کے بہت سارے نواب ان کا جو مطلب شاک تھا اسی کو فالو کر رہے ہیں نوابی شاک اور اسی شاک کے چکر میں اب سائد ان کا ویڈیو آ جائے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پولٹیکس میں ویڈیو آتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھارت میں بھی ایسے بہت سارے ویڈیو آئے ہیں ہاردک پڑیل کا نام آپ نے سنا ہوگا گجرات election سے پہلے بہت زیادہ فیموس ہوئے تھا ان کے ویڈیو آئے انہوں نے بول دیا کہ یہ ایسے ویڈیو ہے فیک ویڈیو ہے جبکہ بات میں جو فورنسک لیپ سے جانچ ہوئی پتا چلا کہ وہ ویڈیو ریال تھے لیکن کیا کر لے گا بھائی کوئی وہ تو اس کو جو ایچیف کرنا تھا وہ بندہ کر گیا اور اس نے بول دیا کہ وہ فیک ہے بس ختم کہانی فیک ہے مطلب فیک ہے لیکن ویڈیو آتے رہتے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عمران خان کو بھی مجھے لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آسانی سے بول دیں گے فیک ہے ختم بات آپ کو کیا لگتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکر